جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ لوگ سامنے سلائیڈ شور ہی ہے ہم پڑھیں گے بسم اللہ کا کیا آغاز کرتے ہیں حرف ہے آپ کے سامنے لفظ جملہ اور اسم یہ سب ہے کیا یہ تمام میں نے نیچے اس کی ایکزیمپل دی ہے وضاحت کی ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے سلائیڈ میں شور ہو جائیں چلیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرا نام سکھانے ایک شور اور اس سے میرا تعلق ہے اور چلیں جی گرامر کے اسطلاحات کی بات آپ کے سامنے پر ایڈنگ میں لکھا ہے گرامر کے اسطلاحات اسطلاحات باتے ہیں وضاحت باتے ہیں گرامر کی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سامنے سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آج ہم گرامر کے کچھ انوانات پڑھیں گے وہ انوانات کون کون سے ہیں وہ ٹاپک کون کون سے ہیں لفظ جملہ کلمہ محمل کلمہ کی اقسام اسم فیل اور حرف ٹھیک ہے لفظ کہتے ہیں مثال کے طور پر پانی وانی کتاب کلم ولم وغیرہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بھی ایک لفظ ہے اگر مثال کے طور پر کچھ بھی ہم کہتے ہیں کہ کھانا وانا یہ ایک لفظ ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے موز سے ادا ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے سامنے ٹیسٹ کے اندر یہ بات آئے کہ لفظ کسے کہتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر آپشن ہو تو اس میں آپ بہت آنی کہہ سکتے ہیں کہ مو سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں ٹھیک ہے مثال میں نے آپ کے سامنے ریچے لکھی ہوئی ہے کہ جیسے پانی وانی کتاب کلم ولم اور اس کے علاوہ گونہ گونہ اور چلنا پھرنا یہ تمام لفظ کے زندرے میں آتا ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس ہے جملہ جملہ کسے کہتا ہے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں ہم سب خدا کے بندے ہیں ہم سب خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری پیغمبر ہیں ٹھیک ہے پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اب دیکھئے نیچے میں نے اس کی وضاحت بھی لکھی ہے تاکہ بہ آسانی آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ وضاحت کیا لکھی ہے میں نے کہ اوپر کے فقرات میں مطلب جو اوپر لکھی ہوئے جو آپ کے سامنے جملے ہیں جو کچھ کہا گیا ان کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے گرامر کے سبان میں الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب بہ آسانی پوری طرح سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے رہائشی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا تعلق صوبہ سندھ سے ہے ٹھیک ہے ہم ایک مسلمان قوم ہیں ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ٹھیک ہے پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے ٹھیک ہے ہم سب خدا کے بندے ہیں ہم سب اللہ کے پیدا کردہ مخلوقات ہیں اس پوری دنیا کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے اب تک جتنے بھی جملے کہے جو الفاظ میں نے کہے یہ سب جملے کے زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی ہوگی سمجھ کے ساتھ کہ بہت آسان ہے بہت فہم ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جملہ جملے وہ کئی لفظوں سے مل کر بنتا ہے اب اوپر دیکھیں سب سے پہلا میں نے مثال دی دیا آپ کے پاس کہ پہلا جملہ چھے لفظوں سے مل کر بنا ہے اب کیسے چھے لفظ دیکھیں ہم ایک لفظ سب دو لفظ خدا تین لفظ کے چار لفظ بندے پانچ لفظ اور ہیں چھے لفظ ٹھیک ہے تو یہ چھے لفظوں سے مل کر بنا ہے تو اسی طریقے سے آپ کے پاس جو دوسرا جملہ ہے وہ بھی دیکھری مند جو ہے آپ گن سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو نو جملوں سے مل کر بنا ہے ٹھیک ہے اچھا جائے اب اس کے بعد ہم اگلی سلائٹ کی جانب چلتے ہیں دیکھیں کلمہ اور محمد اصل میں کلمہ اور محمد ہے کیا ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے اوپر پڑا لفظ اس کے بعد پڑا جملے ٹھیک ہے اب لفظوں کی کیا اقسام ہیں آگے کیا وضات ہیں اس کی کس میں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کورا کرکٹ گلی میں نہ پھکو اچھا اس تلفز کا خیال رکھئے گا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کورا کرکٹ کرکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کرکٹ کھیلنے والا ہوتا ہے یہ کرکٹ ٹھیک ہے گلی میں نہ پھکو اس کی اس کی شادی دھوم دھام سے ہوئی وہ بھم سم بیٹھا تھا وہ جھوٹ مو رونے لگا ٹھیک ہے اچھا مجرموں کی پکڑ دھگڑ شروع ہو گئی اب یہ جتنے بھی تقریباً چار کے قریب میں نے آپ کے سامنے جملے لکھیں اب ان میں کلمہ کونسا ہے محمل کونسا ہے وہ اب آپ کو بتا چلے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں اگر آپ کے سامنے کلمہ لکھا ہوا ہے تو کلمہ کی دیفینیشن کیا ہے سمپل سی ہے وہ لفظ ہے کہ جس کے کچھ مائنے ہو کلمہ اس لفظ کو کہتا ہے کہ جس کے کوئی مائنے نہیں کلتے ہو ٹھیک اور محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ مائنے نہ ہو یہ بالعمور کلمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب کیا مطلب کلمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے میں آپ کو سمجھاؤ اوپر دیکھیں کہ پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ کورا کر کر گلی میں نہ پھیک کورا کر کر گلی میں نہ پھیکو اب ایک کورا مطلب کچھرا کورا کہتا ہے اور لوگوں کچھرا میں کو کہتا ہے ٹھیک کر کر اس کے ساتھ لفظ لگ جی جس کوئی مائنے نہیں ہے اب اسی طریقے سے دوسرے جملے میں آپ دیکھیں کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اب دھوم دھوم کا تو کوئی مطلب نکل ٹھیک اچھا اس کے بعد آپ کے پاس کہ وہ جھوٹ موٹ رونے لگا اب جھوٹ جھوٹ کے تو مائنے نکلتے ٹھیک کہ حقیقت کے خلاف بات کی جائے جو کہ جھوٹ پر مگنی ہو جو کہ جھوٹی ہو جس میں کوئی حقیقت نہ ہو لیکن موٹ کے کوئی مائنے نہیں نکلتے میں لیکن دھکڑ کوئی مائنے نہیں نکلتے تو اس وجہ سے یہ آپ کا جس کے کوئی مائنے نکلتے ہو وہ کلمہ دلاتا ہے اور جس کے کوئی مائنے نہ نکلتے ہو وہ آپ کا محمل کلاتا ہے ٹھیک ہے اب اگلے سلائٹ میں مزید وضاحت کرنے کے لیے کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک دو کٹیگریز میں لکھا ہے کلمہ اور میں دیکھیں کلمہ کے اندر پوڑا مائنے نکلتے رہے ہیں ابھی آپ کو بتایا دھوں مائنے نکلتی ہے اس کی بھی ٹھیک ہے شان و شکر گم مطلب جو کہ ہوش میں نہ ہو جھوٹ جو کہ حقیقت کے خلاف ہو پکڑ مطلب گرفت تمہیں لینا ٹھیک ہے اچھا اسی کے ساتھ کرکٹ بھی ہے کرکٹ کے کوئی معنے بھی نکلتے دھوں میں تفہ پھر کلیئر کرتوں کہ یہ کرکٹ ہے کرکٹ نہیں ہے کرکٹ جو مائچ کلاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کرکٹ ہے اچھا اسی کے ساتھ دھوم دھوم کی تو میننگ ہے لیکن دھام کی میننگ نہیں ہے سم کی بھی کوئی میننگ نہیں ہے دھکڑ دھکڑ کی بھی میننگ نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے کلائے گا محمد اسی طریقے سے اکثر ہو بیشتر ہم لوگ اپنی آپس کی گفتگو کے اندر ہے کہ جیسے بات اس کے ساتھ ہم چیت لگا دیتے جیسے بات چیت بات کے تو میننگ نکلتے ہیں لیکن چیت کے کوئی میننگ نہیں نکلتے اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ روٹی مطلب روٹی کے کوئی میننگ نکلتے ہیں لیکن بھوٹی کے کوئی میننگ نہیں نکلتے اسی طریقے سے آپ کے پاس ہے کہ پانی وانی پانی کے تو میننگ نکلتے ہیں لیکن مانی کے کوئی میننگ نہیں نکلتے اچھا بچہ کچہ بچہ جو کہ بچ جاتا ہے کچہ کے کوئی میننگ نہیں نکلتے اسی طریقے سے سچ مجھ سچ کے میننگ تو ہیں لیکن مجھ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم اگلی سلائٹ کی جان نہیں پڑتے ہیں تلمے کی اقسام کلمے کی اقسام کیا ہے نیچے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اسم فیل اور حرف یہ تینوں کلمے کی اقسام ہیں اسم کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں یہ تینوں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس کے میں نے نیچے مثالے بھی لکھی ہیں جو کہ آپ کو مزید کلیر کرنی ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا کہ ہم بلکل بیسک سے لے کے چل رہے ہیں کہ تاکہ اگر ٹیسٹ کے اندر بیسک سے سوال آئی کلاز میں سے بات ہے آپ تیسرے سے لے آخر کلاز تک کی جو بیسک چیز ہو جاتے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں کیا ہے جملہ میں نے لکھا ہے کہ ہمیت ساتھویں جماعت میں پڑتا ہے گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی ہے زمین سے آسمان تک اندھیرہ چھا گیا آسمان پر ستارے چمک رہے اب یہ میں چار جملے آپ کے سامنے لکھ اب ان کی وضاحت اگر کریں کہ اس میں اسم کون سا ہے فیل کون سا ہے حرف کون سا ہے وہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ پتہ ہوگا کہ اسم کے کیا معنی ہے فیل کے کیا معنی ہے حرف کے معنی ہے اب آپ کے سامنے میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جگہ یا چیز کا نام ہو جیسے حامل جماعت گاڑی زمین وغیرہ فیل کسی کہتے ہیں فیل عام طور پر کام کرنے کو کہتے ہیں یا کسی کام کو کہتے ہیں کیسے کہ وہ کلمہ ہے جو کسی کام کرنے یا ہونے کو صاحب کرے جیسے پڑھتا ہے لکھتا ہے ٹھیک گھومتا ہے ٹھیک آتا ہے ٹھیک تو یہ تمام کام کے زمرے میں آتے ہیں اب حرف کسی کہتے ہیں حرف اسے کہا جاتا ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ کسی اور نہ کسی کام کا کرنا یا ہو نہ ظاہر کرے یا اکیلہ کوئی واضح معنی رکھتا ہو ٹھیک ہے میں حرف کی ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیا ہے کہ وہ کلمہ ہے جو نہ کسی چیز کا نام ہو اور نہ کسی کام کا کرنا یا ہو نہ ظاہر کرے یا اکیلہ کوئی واضح مہینے رکھتا ہو ٹھیک ہے بلکہ اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملائے جیسے میں پر سے وغیرہ ٹک وغیرہ ٹھیک ہے اب دیکھیں حرف پر کام ہے کہ نہ تو اس سے کوئی اسم دائر ہوتا ہے نہ تو اس سے کوئی کام لیکن اس کا کام کیا ہے کہ اسم مطلب کسی نام کو فیل مطلب کسی کام کو آپس میں ملاتا ہے ٹھیک ہے فیل اور اسم کو آپس میں ملاتا ہے جیسے آپ کے سامنے اوپر ہے میں نے ابھی دکھایا آپ کو کہ حامد ساتھوی جماعت میں پڑھتا ہے ٹھیک حامد ساتھوی جماعت میں پڑھتا ہے اب حامد جو ہے کیا ہو گیا اسم ہو گیا میں کیا ہو گیا حرف ہو گیا پڑھتا کیا ہے فیل پڑھتا مطلب پڑھنا کام کر رہا ہے ٹھیک میں کیا ہے وہ یہاں پہ میں ہے کہ دو اسم کو اور فیل کو آپس میں ملاتا جسے حامد اور پڑھتا ان دونوں کو ملانے کا کام میں ایک ہے تو یہاں پہ لکھا آئے کہ حامد ساتھوی جماعت میں پڑھتا ہے ٹھیک حامد اسم ہو گیا میں حرف ہو گیا پڑھتا فیل ہو گیا اب اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی ہے ٹھیک گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی ہے اب گاڑی اور پلیٹ فارم یہ کیا ہو گیا اسم ہو گیا ٹھیک نام ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک گاڑی سب کو پتا نام ظاہر ہو رہا ہے اب پہنچ گئی کیا ہے فیل ہے مطلب گاڑی نے کیا کام کارا پہنچ گئی تو وہ کیا ہو گیا فیل ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے پاس کیا ہے ان دونوں کو ملانے والا لفظ کون سا ہے پر گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی ہے تو پر جو ہے وہ آپ کا حرف کلائے گا زمین سے آسمان تک اندھیرہ چھا گیا اب آپ کے سامنے یہ ویسے بھی میں نے الگ کر لکھا ہوا ہے ٹھیک تو اور بھی پتہ چل دائے گا کہ زمین سے آسمان تک اندھیرہ چھا گیا زمین اور آسمان تک اندھیرہ چھا گیا تک بھی اور سے بھی یہ دونوں آپ کے حرف کے زمرہ میں آسکتے ہیں اور زمین آسمان دونوں آپ کا اسم ہے ٹھیک ہے اور اندھیرہ چھا گیا آپ کا فیل ہو گیا ٹھیک چھا جانا کیا ہے فیل ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بار آپ کے پاس آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اب آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں آسمان اور ستارے یہ کیا ہو گیا اسم ہو گیا ٹھیک ہے چمک کیا ہے فیل ہے پر کیا ہے حرف ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسم کے اندر کیا کیا ہے ہامید ہے گاڑی ہے پلیر فارم ہے زمین ہے آسمان ہے اب فیل کیا ہے پڑھتا ہے پہنچ گئی چھا گیا حرف کیا ہے میں پل سکھ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہت آسان میں نے واضح کر کے کلیر کر کے آپ کو سمجھا ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی مشکلات درپیش نہ ہو کلیر ہے جی اب ہم اپنی اگلی سلائٹ کی جانی پڑھتے ہیں اگلے کرامر کی اسطلاح میں دوسرا ٹاپک ہے ہمارا اسم کی اقسام بناوت کے لحاظ سے اسم کی اقسام بناوت کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ کیسے بن رہا ہے اسم بناوت مطلب بننا اب اس میں مزدر ہے اس میں مشتق ہے اور اس میں جامد ٹھیک کلیر اس میں مشتق اس میں مزدر اور اس میں جامد یہ تینوں آپ کے سامنے ہیں اور اب جو ہے ان کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس میں مزدر کس سے کہتا ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ آپ کے سامنے میں نے دو جملے لکھے کون سے دو جملے لکھے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا قناہ ہے پیٹ بھر کھانا اچھا نہیں اب نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے کہ اوپر کے جملوں میں کیا ہے کہ بولنا اور کھانا بولنا اور کھانا ایک اور جملہ تھا وہ یہاں سے مس ہو گیا تو اسی طریقے سے میں نے ارخی سے لکھا ہے کہ بولنا اور کھانا ایسے الفاظ ہیں جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنے البتہ ان سے کئی الفاظ بن سکتے ہیں مطلب بولنا جو ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا یہ خود واحد ہے یہ کسی اور لفظ سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے کھانا یہ بھی کسی الفاظ سے نہیں بنا یہ بھی کسی مصدر سے نہیں بنا لیکن اس سے مزید بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں جیسے نیچے میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک لفظ ہے کرنا ٹھیک ہے ایک لفظ ہے کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے کرنا سے کرتا ہے کرے گا کرنے والا ٹھیک ہے گرامر میں ایسے بولنا مطلب بولتا ہے بولے گی بولو بولنا بند کرو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایسے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں اب کھانا سے کھاتا ہے کھائے گا کھائے گی کھائیں گے کھالو یہ تمام الفاظ جو ہے وہ اس سے نکل رہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس میں وضاعت کرنے کے لئے اس کی ڈیفنیشن پر لکھی ہے وضاعت لکھی ہے کیا ہے کہ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقرر قائدوں کے مطابق کئی نئے الفاظ بنائے جا سکیں اردو میں مصدر کی علامت نہ ہے مصدر کی علامت کیا ہے نہ جیسے کھانا بولنا کرنا سیکھنا چلنا آنا گرنا مرنا دھرنا سب میں کیا ہے آخر میں نون علیف ٹھیک ہے اور میں نیچے میں نے مثال دکھی ہوئے کہ جیسے آنا جانا لکھنا پڑھنا کھانا جس کے آخر میں نون علیف آئے وہ جو ہے اس میں مصدر کھلاتا ہے مصدر کی علامت نہ ہوتی آخر اب اس کے بعد آپ کے پاس سے اس میں مشتق اس میں مشتق کسے کہتے ہیں اس میں مشتق اسے کہتے ہیں اس کے میں نے جملے لکھے ہیں آپ پہ سامنے کہ اس کے لبوں پر مسکراہت کھلنے لگی اس کے لبوں پر مسکراہت کھلنے لگی پڑا ہوا سبت یاد کیجئے پڑا ہوا سبت یاد کیجئے وہ فٹبال کا بہترین کھلاڑی ہے وہ فٹبال کا بہترین کھلاڑی ہے اب میں نے اوپر تین جملے لکھے اب اس میں مشتق اور اس میں مزدر تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں لیکن اس میں فرق کیا ہے وہ میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو اس میں فرق جاننے کے لیے پہلے آپ کو اس میں مشتق سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ اوپر کے جملوں میں مسکراہت پڑا ہوا کھلاڑی مطلب یہ تین الفاظ اوپر والے جملے سے لیے ہیں کہ مسکراہت پڑا ہوا کھلاڑی ایسے الفاظ ہیں جو بالترطیب مسکرانا پڑنا کھلنا مسدروں سے بنے ہیں ٹھیک ہے وہی بات آگے دیکھیں مسدر کیا ہے کہ نون علی فارہ مسکرانا میں پڑنا میں نون علی فارہ کھلنا میں نون علی فارہ تو یہ تین وں نون مطلب اس طریقے سے جیسے شروع کے اندر ہم نے محمل پڑا تھا اس کے اندر جو ہے اگر ایسے الفاظ آجائیں جس کے کوئی معنی مفائم نہ ہو تو وہ آپ کا مصدر نہیں کھلائیں جس کے معنی اور مفائم ہو وہ آپ کا مصدر کھلاتا ہے جس مسکرانا کے معنی پتہ ہے آپ کو کہ مسکرانا کسے کہتے ہیں پڑھنا کے بھی معنی پتہ ہے سب کو پتہ ہے کھلنا کے بھی معنی پتہ ہے ٹھیک اچھا تو گرامر میں اسے ہر اسم کو مشتق کہتے ہیں اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے نکلا جو کسی مصدر سے نکلا ہو جسے مسکرانا سے مسکراہت پڑھنا سے بڑھائی ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ پہلے جو پڑھا تھا ہم میں اوپر اس میں مصدر اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا کہ جو کہ کسی مصدر سے نکلا ہو کسی مصدر سے بنا ہو لیکن ان دونوں میں فرق تو اس میں کرنا کی ترتیب جو ہے وہ کرتا ہے کرے گا کرے گی کروں گا ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی چینج جاتی ہے لیکن یہاں پر ترتیب کیا ہے اسی ایک عنوان کو اسی ایک ایک ٹاپک کو لے کے چل رہے کیسے آپ کے سامنے لکھا مسکرانا تو اس سے ریلیٹڈ اس سے تعلق رکھنے والا کون سا الفاظ آئے گا مسکراہ مسکان ٹھیک ہے تو ایک ہی منمون ادا کیا جائے گا جیسے مسکراہ مسکرانا ہے تو مسکراہ مسکان ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے پڑھنا ہے تو صرف پڑھنا سے ریلیٹ والے الفاظ نکالے گا جس پڑھتا وغیرہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے اوپر جملے لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے لبوں پر مسکراہت کھلنے لگی مسکراہت مسکرانا سے نکلا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ پڑھا ہوا سبت یاد کیجئے پڑھا ہوا پڑھنا سے لکھلا ہے وہ فوٹبال کا بہترین کھلاڑی ہے کھلاڑی کھلنا سے نکلا کلیر میں بہت آسان کر کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ تاکہ اس میں کوئی بھی مشکلات آپ کو دربیش نہ اس کے بعد روشن سلائیڈ صحیح نظر آ رہی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ کے پاس ہے کہ اس میں جامت اس میں جامت اس میں جامت کسے کہتا ہے نیچے لکھا ہوئے وضاعت کی بھی ہے لیکن پہلے اس کے لئے آپ کو جملے پڑھنے کیسے کہ محنت کامیابی کی کنچی ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس ماں نے بچے کے کاجل لگایا کاجل جسے ہم سرما کرتے ہیں جہاں پھول وہاں کانٹا اب یہ تین جملے میں نے آپ کے پاس شو گر آ رہے ہیں اب نیچے ہے کیا وضاعت ہے اس کی دیکھ گا کہ اوپر کے جملوں میں کنجی کاجل کانٹا ایسے الفاظ جو نہ تو کسی مستر سے بنے ہیں اچھا جی تو روشن یہ ہے کہ یہاں پہ تو تقریبا سیونس کو کلیر نظر آرہے ہیں آپ ایسا کریں کہ اس کا سکرین شورڈ لے لیں تو شاید آپ کو اس کا کلیر نظر آجا گا ایک دفعہ سکرین شورڈ لے لی جی گا ایسا تو وہ اب جب آپ اس کو سون کر دیں گے تو آپ کو لے نظر آجا لکھا ہوا ہے کہ اوپر کے جملوں میں پنجی کاجل اور کانٹا ایسے الفاظ ہیں جو نہ تو کسی مستر سے بنے ہیں اور نہ ان سے کوئی دوسرا بن سکتا ہے پہلے ہم پڑھ کر آئے تھے اس میں مستر کے اندر کہ اس میں مشتق پڑھا ہم نے اس میں مشتق کے اندر کیا تھا کہ بھئی یہ مستر سے بہت سارے دوسرے بھی الفاظ بن سکتے ہیں جو کہ اس مضبون سے ریلیٹیڈ ہو اب لیکن اس میں جامد کسے کہہ رہے ہے کہ یہ خود تو کسی مستر سے نہیں بنے ٹھیک اور نہ دیکھیں اس میں جامد وہ اس ہے جو نہ کسی اس اس سے بنا ہو 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 اور نہ اس سے کوئی اور اس بن سکتے جیسے کنجی کتاب کلم میز وغیرہ دیکھیں کنجی چاری یہ خود ایک واحد لفظ ہے اس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بن سکتا کتاب یہ خود ایک ایسا مستر نہیں بن سکتا کوئی دوسرا الفاظ نہیں بن سکتا آپ میں دیکھا ہوگا کتاب کتاب کتب یہ سب اس کی جمع تو یہ سمجھئے گا کہ ہم نے کئی جگہ پہ کتب لکھا دیکھا ہے کتاب دیکھا لکھا ہے مطلب کہیں پہ بہت ساری جگہ پہ کتاب لکھا ہوتا ہے تو وہ سب اس کی جمع ٹھیک ہے یہ اس کے دوسرے الفاظ نہیں ہے اس چیز کا خاص کیا رکھے گا اس کے بعد کلب کلب خود ایک واحد مصدر ہے کہ اس سے کوئی نا الفاظ بن سکتا ہے ایسا مصدر ہے کہ اس سے کامیابی کنجی ہے اس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بن سکتا کنجی سے اور نہ ہی یہ خود کسی اور لفظ سے بنا ہے بلکہ خود یہ واحد ہے ماں نے بچے کے کاجل لگایا تو کاجل بھی خود ایک واحد لفظ ہے کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا اس کے بعد جہاں پول وہاں کٹا کہ آپ کے سامنے کٹا بھی باہر لفظ ہے ٹھیک ہے کسی اور لفظ سے نہیں بنایا کسی اور مستر سے نہیں بنایا کلیر ہے تو یہ تینوں میں نے آپ پڑھا دیا کہ اس میں مستر اس میں مشتر اور اس میں جا اب آپ کے پاس اس اس کی اقسام ٹھیک اس کی اقسام معنی کے لئے آس پہلے جو پڑھایا اس میں جانت وہ بناوٹ کے لئے آس تھا مطلب بنانے کے لئے آس یہ آپ کے معنی کے لئے آس ٹھیک ہے کیسے اب دیکھیں کہ دو اقسام کیسے اس میں معرفہ اور اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں اس میں معرفہ اسے کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام ٹھیک اس کے برابر میں اس میں معرفہ کے برابر میں میں نے لکھا ہوا بھی ہے اس میں خاص جو کہ کوئی خاص نام اس کے بعد اس میں نقرہ بطلب عام اس میں نقرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کا نام مثال کے طور پہ اس میں معرفہ میں 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 مثال لکھی ہیں دیں اور بھی مزید میں مثال آپ کو اس کے آگے بتاؤں گا ٹھیک کہ میں نے مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ خالدہ نماز پڑ رہی ہے خالدہ نماز پڑ رہی ہے میں نے بانگ درا خریدی کل رابی میں سلام آیا تھا ٹھیک اب اسی کے ساتھ اس میں نکرہ میں کیا ہے کہ لڑکی نماز پڑ رہی ہے میں نے کتاب خریدی کل دریہ میں سلام آیا اب ایک طرف اس میں معرفہ دخواہ دوسرے طرف اس میں نکرہ اب فرق کیسے معلوم ہوگا آپ کو دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا کہ خالدہ نماز پڑ رہی ہے کوئی خاص کس کی طرف توجہ دلائی میں نے خالدہ کی طرح ٹھیک ہے خالدہ اس میں خاص ہے خاص اسم ہے عام کیا ہے کل لڑکی نماز پڑ رہی ہے لڑکی نماز پڑ رہی ہے مطلب کونسی لڑکی نماز پڑ رہی ہے تو ایک عام سی بات ہے ٹھیک ہے کوئی بھی لڑکی اسے اسی طریقے سے میں نے بانگی درہ خریدی بانگی درہ کیا ہے دیکھیں بانگی درہ کتاب کا نام علامہ اقبال کا شیری مجھوٹ ہے ٹھیک ہے سن 1924 سیسن میں شعر ہو اتا تو اس کتاب کا نام ہے شیری اللام اقبال کا بانگی درہ تو میں نے بانگی درہ خریدی اب میں اس کے اندر ایک نام ظاہر کرنا ہوں کون سا نام ہے بانگی درہ ٹھیک ہے مطلب ایک کتاب کو نام شیری مجھوٹ جنا اللہ اقبال کی اب دوسرے میں اس میں نقرہ عام میں میں رہا ہوں کہ میں نے کتاب کھری ایک عام صدر میں سمال اسی طریقے سے کل راوی میں سلا آیا تھا راوی درے راوی کی طرف اشارہ ٹھیک راوی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ دریا راوی کی طرف اشارہ ٹھیک ہے اب دوسرے میں کیا ہے کہ کل دریا میں سلا آیا تھا دریا کومن آم صدر اسی طریقے سے اگر مزید میں آپ کو مثال دوں تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جیسے کل میں گورنمنٹ اکرا اسکول جاؤں گا کل میں گورنمنٹ اکرا اسکول جاؤں گا اور اسی کے ساتھ ایک عام سلا میں استعمال کرو تو وہ کیا ہوگا کہ کل میں اسکول جاؤں گا دوسرا لازم میں استعمال کرو اگر دوسرا اور جملے میں آپ کو مسائل دوں مجھے مجھے ایک کپ چائے نیلے کلر کے کپ میں دوں اب اس کا عام سا جملہ کیا ہوگا مجھے کپ چائے دوں ٹھیکے کپ چائے دینا مطلب ایک عام سی بات ہوگی نیلے کلر مطلب خاص اس میں استعمال کیا ہے نیلہ مطلب ایک کلر کا نام استعمال کیا ٹھیکے اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ یہ دونوں میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو فرق نظر آ گیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا تو اب تک جو میں نے پڑھایا آپ لوگوں کو مثال کے طور پر میں دفع جی لفظ جملہ اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس کلمہ اور محمل بغیرہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگ کو اور اگر کوئی سوال ہے آپ لوگ کا تو وہ پوچھیں جی کوئی بھی سوال جیسے کلمہ ہے محمل ہے اس میں مزدر ہے اس میں جامد ہے اس میں مشتق ہے جو کلمہ پڑی اس میں نقرہ ہے اس میں معرفہ ہے کوئی بھی اگر آپ لوگ کوئی ایسی سوال کہ اس میں سے اگر کوئی ایسی چیز جو سمجھ میں آئی ہو یا مشکل پیش آرہی ہو آرہی بیسک چیز چیز ہیں گرامر کی تو اگر آپ لوگوں کے سامنے پیپر کے اندر آجائے تو آپ اس کو بہت آسانی کلیر کر سکتے ہیں بہت آسانی اس کے اوپس صحیح اوپشن پر نشان لگ سکتے ہیں ٹھیک بشرت یہ ہے کہ آپ اس کو اچھ طریقے سے دفعہ مزید اس کی پریکٹس کر لی جئے گا میں نے اپنی طرف سے کو سمجھ میں آجائے لیکن یاد رکھئے گا کہ گرامر آپ لوگوں کی مضبوط پریکٹس سے ہوتی ہے کہ ایک سے دو مردبہ آپ مزید پریکٹس کریں گے تو چیزیں کلیر ہو جائیں گی روشن اگر کوئی آپ کا روشن سوال ہو تو کوئی بھی اگر گرامر کے حوالے سے روشن کوئی سوال ہو آپ جی اور کچھ مجید اگر گرامر کے حوالے سے پوچھنا ہے اس میں مصدر جو ہے ایک دفعہ اگر آپ چاہیں تو اس میں مصدر ایک دفعہ کلیر کرنا ہے کہ تھوڑا سا مشکلات ہوتی ہے بعض سوڑٹس کو مصدر کر دیں ٹھیک تو اس میں مصدر خاص طور پر دیکھ لیں تھوڑا سا آپ کو کہ اس میں مصدر میں نے بتایا ہے کہ اس میں مصدر اسے کہتے ہیں کہ جسے چھوڑ بولنا بہت بڑا گناہ ہے چھوڑ بولنا بہت بڑا وقت پر کام کرنا اچھی عادت ہے وقت پر کام کرنا اچھی عادت ہے اب جیسے اوپر کے جنگلوں میں کرنا بولتا سوری بولنا کھانا ایسے الفاظ ہیں جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنے البتہ ان سے کئی الفاظ بن سکتے ہیں جیسے کرنا سے کرتا ہے کرے کا کرنے والا گرامر میں اسے ہر اسم کو مستر کہتے ہیں اسم مستر وہ اسم ہے جو کسی قسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقررہ قائدوں کے مطابق کئی نئے الفاظ بنائے جا سکیں ٹھیک ہے غور سے اس سینٹنس جملے کو سنیں کہ کئی نئے الفاظ بنائے جا سکیں اردو میں مستر کی علامت نہ ہے اردو میں مستر کی جو علامت ہے وہ کیا ہے نہ نون علی فاخر میں ہوگا تو وہ مستر قلائے گا جیسے آنا جانا لکھنا پڑھنا کھانا وغیرہ ٹھیک جی اس اب آپ کا کیا ہے کہ یہ آپ کے مستر کھلاتا ہے اس طریقے سے اس میں مشتق کسی کہتے ہیں کہ جیسے اس کے لبوں پر مسکراہت کھلنے لگی پڑا ہوا سبق یاد کیجئے وہ فٹبال کا بہترین کھلاری ہے اوپر کے جملوں میں مسکراہت پڑا ہوا کھلاری ایسے الفاظ ہیں جو بلتردیب بنا کھلنا مسکراہت بنا مسکراہت بنا مسکراہت بنا پڑنا کس سے بنا پڑائی سے بنا ٹھیک تو اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ پر شیئر ہو گئے اور آخر میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس میں جامل اس میں جامل اس ے کہتے جو خود تو کسی مستر سے نیا پڑنا ہو لیکن اس سے بہت سارے دوسرے مستر وہ بھی نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے جیسے پہلے جملوں میں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں ہمیشہ یہ خود خود ایک باہت ہے نہ ہی اس سے کوئی دوسرا الفاظ بنے گا جی امامہ بلکل کوئی مشتق سے کہتے ہیں جو کہ مستر سے بنا ہو لیکن اس کا خیال رکھئے گا میں نے ابھی بتایا تھا مسکرانہ جیسے ایک لفظ ہے اس سے مسکراہت تو وہ اس الفاظ سے تعلق بھی رکھ رہا جیسے مسکرانہ سے مسکراہت اب اوپر کیا تھا کہ جیسے کرنا سے کرتا ہے کرے گا کرنے والا کر چکا ٹھیک مختلف جا گیا مختلف نئے نئے الفاظ بنتے جا لیکن یہاں پر مشتق کے اندر کیا ہے کہ صرف مسکرانہ سے مسکراہت یا مسکان ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے پڑھنا سے پڑھائی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پڑھے گا بگو گے صرف پڑھائی سے related الفاظ سمجھ میں آگئے ہو ماما اور بھی کوئی مزید اگر آپ کوئی سوال ہو موسیقی جی تو کل ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ عزیز جو ہے اگلی نئے ٹاپک کے ساتھ آنگے کیونکہ ہمارا ایک بہت طویل گورس اگرامر کا خاص طور پہ تو مزید جو اگلی کلاس میں نئے ٹاپک نئے ہم کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز آہ لاست مگین پھر کسی کو اس میں نشتر اس میں جامل اس میں اس میں نکرہ اس میں معرفہ لفظ کلمہ محمل جملہ اس میں سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ پوچھیں م Rozم کسی ژی ڈی پوچھ BY ڈی 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 موسیقی